لڑکوں کو میں یہ ہی کہوں گی کہ وہ اپنی بہنوں کو کہیں اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ آؤ تو بھئی اٹھ کے چھوڑ آؤ بلکل صحیح بہت اچھی بات گیا سائیکل ہم نے بنا لیا وہ خود بھی آ جائیں گی صحیح یہ بنائی انہوں نے اسی لیے اپنے بھائیوں سے لگتا بڑا تنگی ہاں وہ لیٹ کر دیتے ہیں آج ہم موجود ہیں لاہور یونیورسٹی کی تین سٹوڈنٹس کے پاس جن میں ہمارے ساتھ ہوں گی اوز تیبہ اور فیزا یہ الیکٹریکل انجنیڈنگ کی سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے اپنے لاست سیمیسٹر میں ایک بہت ہی خوبصورت سا پروجیکٹ بنایا ہے ایک انہوں نے الیکٹریکل سائیکل تیار کی ہے جو بہت ہی شاندار طریقے سے کی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں کس طرح اس کو تیار کیا ہے کتنی ان کی کوسٹ آئی ہے اور اس کی اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لگا کر آپ بھی جو ہے وہ یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں سائیکل تیار کر سکتے ہیں تو اگر کوئی سائیکل جس کے پاس سائیکل پہلے سے ہے وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کی سائی موڈیول لگا کر اس کی سائیکل کو الیکٹریک سائیکل بنا سکتے ہیں لڑکوں کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہم لڑکیوں کو ہی بس ام پاور کریں لڑکوں کے لیے نہیں ہماری سائیکل میں جو عام بائک ہے سکوٹی جیسے الیکٹریک سکوٹی جاند میں یہ ڈیفرنس ہے کہ سکوٹی آپ کی کہیں بھی چارجنگ کام ہو جائے تو بند ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے جب کہیں پہ بھی چارجنگ آپ کی کام ہو جائے تو آپ پیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کے تینوں ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس موجود ہیں اچھلی ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے آج کل پیٹرل پرائزز اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہیں اور فوق وغیرہ بھی پلوشن بھی بہت زیادہ ہے تو ہم کوئی ایسی پروڈکٹ بنانا چاہ رہے تھے جسے جو کہ ایکو فرینڈ لی ہو تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ الیکٹرک سائیکل جو کی یہ کوسٹ افیکٹیو ہے مطلب کہ اس میں پیٹرل وغیرہ تو نہیں آتا نا تو اس کے جی بیٹری کے ساتھ جلتی ہے اور دوسرا انوائرمنٹ پر بھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسی طرح کے ایک پروڈکٹ بنانا چاہتے تھے جو کہ ایکو فرینڈ لی ہو لڑکیوں نے جی بڑی شاندار الیکٹریکل سائیکل تو تیار کر لیا ہے لیکن ان کو مشکلات کیا کیا ہیں یہ بھی ذرا پوچھتے ہیں ہاں بھئی یہ بتائیں ہمیں زیادہ تو مشکلات اس کے جو پروڈکٹس تھے مطلب جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈھونڈنے میں آئی کہ مطلب وہ ادھر لوکلی اتنے جنریٹ نہیں ہو رہے تو یہ ہمارا ایک فیوچر پلان ہے کہ ہم ان کو منفیکچر بھی لوکلی کریں تاکہ اس کی کوسٹ اور کام ہو جائے کہ آپ کو کافی مہنگی پڑی ہے اتنی نہیں پڑی ہے اس کمپیور ٹو الیکٹریک بائیک یہ اس میں اور اس میں میجر ڈیفرنس ہے پرائز کا اچھا فیضہ آپ بتائیں کہ اس کی کیا کیا فائدے ہیں مطلب اس کو آپ نے جب بنایا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یہ جو ایک عام سائیکل ہے یا جو ایک عام الیکٹریک بائیک ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ہماری سائیکل میں جو عام بائیک ہے سکوٹی جیسے الیکٹریک سکوٹیز ہیں میں یہ ڈیفرنس ہے کہ سکوٹی آپ کی کہیں بھی چارجنگ کام ہو جائے تو بند ہو سکتی ہے لیکن یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے جب کہیں پہ بھی چارجنگ آپ کی کام ہو جائے تو آپ پیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کو کوئی مشکلات نہیں اس میں آئیں گی آپ کی ٹرائیولنگ ہیزی لی ہو جائے گی یعنی کہ کہیں پہ بھی آپ کی سکوٹی بند ہو جاتی ہے بیٹری ایشو آ جاتا ہے تو یہ جو سائیکل ہے یہ ٹو ان وان ہے صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے تو اس پہ جو آپ نے موڈیول لگایا ہے یہ آپ کو کتنے کا ملا مطلب بہر کیا کیا چیزیں ہیں ٹوٹل کوسٹ کیا ہے ایکچولی یہ موڈیول ہم نے خود ڈیزائن کیا اس کے اندر کنٹرولر بیٹری اور ساتھ موٹر لگائی ہے تو یہ ڈیفرنٹ کامپوننٹس وغیرہ کی پرائز ڈال کے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس موڈیول کی 50 to 55 کے ہے صرف موڈیول کی اگر کوئی سائیکل جس کے پاس سائیکل پہلے سے ہے وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کے سائیکل موڈیول لگا کر اس کی سائیکل کو الیکٹرک سائیکل بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سائیکل ہے سائیکل موجود ہے اور آپ اس کو الیکٹرکل سائیکل بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سائیکل کے ساتھ سائیکل کا مزہ بھی آئے اور سکوٹی کا مزہ بھی آئے الیکٹرکل سکوٹی جو ہوتی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں عوض آپ بتائیں کہ اگر آپ کسی سائیکل والے کو یہ والی سائیکل بنا کے دیں گی تو کتنے پیسے لگیں گے اگر تو سیمپل ویلز ہوں گے تو ایٹی تھاؤزن میں اویلیبل ہے اور اگر یہ فیٹ ویلز کے ساتھ ہی ہوگی تو ون لائک ٹین تھاؤزن مطلب ان کی اپنی آپشن ہے کہ سائیکل کا کوئی بھی موڈل ہو ہم نے اس میں فنگر پرنٹ سینسر یوز کی ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے جس کی سائیکل ہوگی بس وہ ہی اپنا فنگر پرنٹ لگائیں گے تو یہ سائیکل ہون ہوگی کیا سوچ ہے ان فیوچر اور کیا کرنا ہے کچھ اور بھی بنانا ہے اسی سائیکل پر مزید ورکنگ کرنی ہے اس کی کاسٹ اور کم کرنی ہے اور اپنے مطلب جو لوگ ہیں ان کو مزید مطلب سہولت پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو جی لڑکیوں کے لیے تو انہوں نے بڑی زبردار چیز بنا لی ہے کیونکہ اگر کہیں بھی بھی کوئی ایشو آتا ہے نا سکوٹی ہو جائے یا الیکٹرکل بائک کو لے لیں تو خاص طور پر گلز کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ہیلپ لینی پڑتی ہے کسی کو روک کے تو یہ جو سائیکل انہوں نے بنائی ہے اس کا مین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیڈلنگ کر لیں کہیں پہ بھی آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں جاتے جاتے چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ خریدنا چاہتا ہے بنوانا چاہتا ہے مطلب کسٹمائز کروانا چاہتا ہے کس طرح سے کریں گے ہمارا سوشل میڈیا پیج ہے انسٹاگرام انورمی سائیکل کے نام سے تو اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے صحیح ہویا لڑکوں کو کوئی پیغام دیں گی دے دے جو بھی آپ کے مائن میں لڑکوں کو میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنی بہنوں کو کہیں اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ آؤ تو بھئی اٹھ کے چھوڑ آؤ بلکل صحیح بہت عجی بات گیا سائیکل ہم نے بنا لیا وہ خود بھی آ جائیں گی صحیح یہ بنائی انہوں نے اسی لیے اپنے بھائیوں سے لگتا ہے بڑا تنگی ہاں وہ لیٹ کر دیتے ہیں یہ گلز کا جو ایشو تھا وہ انہوں نے ریزولف کر دیا کہ یہ جو سائیکل ہے اب لڑکیاں آپ سے رابطہ کریں گے ان کو بھی بنا کر دیں گے لڑکوں کو بھی زیادہ چارج کریں گے لڑکوں کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہم لڑکیوں کو یہ بس امپاور کریں گے لڑکوں کے لیے نہیں ہے نہیں دیکھ لے آپ پھر وہ بعد میں کوئی اور بات کریں گی تو وہ ڈپلومیٹک آنسل پینگ کلر ہم نے سپیشلی فور گرلز کے لیے ہی رکھا اگر بوائز لیں گے تو ان کی مرضی کا کلر ہوگا جی ان کی مرضی کا کلر ہو تو نئے جو سٹوڈنٹس ہیں جو الیکٹرکل انجینئنگ کیا ہے جو ابھی ان پروسس ہیں اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں آئیڈیاز لے کے ان کو کوئی پیغام آپ دینا جائے یہی پیغام دیں گے کہ آپ اپنا جو پروجیکٹ جو آپ کا آئیڈیا ہے آپ اس کو آگے لے کر رہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پروجیکٹ بنا دیا ہے آپ کے مارکس لگ گیا ہے تو آپ اس کو وہاں پر ہی چھوڑ دو نہیں آپ اس کو بزنس کی طرف لے کر آؤ اور آگے بھرو مطلب اس کی مارکٹنگ بھی کریں اور بینگ ان انجینئر آپ کچھ ایسا نیا ڈیزائن کریں جو آپ کے ملک کو ان فیوچر مطلب سپورٹ کر سکے اور لوگوں کے لیے کچھ کریں صرف اپنے مارکس کے لیے نہ کریں بہت زبردست بات کی انہوں نے اور آپ اپنے پیرنٹس کو کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کے منٹورز ہیں ٹیچرز ہیں جنہوں نے آپ کو ٹریننگ دی گائیڈ کیا ان کو کیا کہیں میں سب کا تھانکیو کرنا چاہوں گی سپیشلی پیرنٹس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم نے پروجیکٹ بنا لیا تھا لیکن اس کے بعد بزنس کی طرف لے جانے میں ہمارے بزنس انکیویشن سینٹر نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے تو سب کا تھانکیو کرنا چاہوں گے بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا اور جو یہاں پر لاہور یونیورسٹی کی یہ سٹوڈنٹ ہیں انکیویشن سینٹر میں جو ہے وہ انہوں نے ٹریننگ لی اور یہاں کے ان کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے کافی زیادہ ان کو گائیڈ کیا تو امید ہے کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے روشن ستارے مستقبل میں چمکتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ نیو لے کر آتے رہیں گے کیونکہ ٹیلنٹ کی تو پاکستان میں بلکل بھی کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی ہے تو اسی طرح امید کرتے ہیں کہ اور بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ نیا لے کے مارکٹ میں اور سامنے آتے رہیں گے سکرین پر اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دیکھتے رہیے سوشل کلک اللہ حافظ